اسلام علیکم دوستو نقصان پہنچاتی ہیں یا ہم اس آئیڈیے کو کمپلیٹلی آگے گو تھو نہیں کر پاتے جس کا نقصان ہمیں کیا ہوتا ہے کہ ہم آئیڈیا تو ہمارے پاس ہوتا ہے اور ہم اس کو ساری ورکنگ کرنے کے بعد ہم اس کو ایک عملی جامع نہیں پہنا سکتے کہ مطلب کہ جو بزنس ہم نے سٹارٹ کرنا ہوتا ہے ہم وہ نہیں کر پاتے تو آج آپ کو میں کچھ ایسے پوائنٹس بتاؤں گا جو گلتیاں ہم لوگ کرتے ہیں جس قبل سے ہم یہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے وہ گلتیاں جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سسکرائب لازمی کریں جی ہاں دوستو اب ہم بات کریں گے وہ غلطیاں جو ہم لوگ کرتے ہیں جی دوستو جلدی سے ویڈیو شروع کر لیتے ہیں نمبر ون ہے دوستو فری فری کے آئیڈیاز پہ فوکس کم کریں دوستو فری کے جو آئیڈیاز ہیں وہ بسیکلی ہم ان پر پر ٹائم زائے کرتے ہیں فری کوئی بھی بزنس سٹارٹ کرنے سے بہتر ہے کہ ہم اس چیز کو نہ کریں نمبر ٹ سیلوی آئیڈیا ہونا چاہیے اس کے اوپر آپ کی خود کی رسرچ ہونی چاہیے اس کے اوپر آپ کا ٹوٹلی ایک اپنی ایک آپ کا مائنڈ ہونا چاہیے کسی کے کہنے سے آپ کوئی اپنا ٹائم زائے مت کریں نمبر تھاڈ پہ ہے دوستو کسی کی کوپی نہ کریں کسی برینڈ کی کوپی نہ کریں کسی دوست کو اس کے بزنس کو سٹارٹ کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے اسی کی کوپی مت کر لیں کہ جی میں بھی یہ کام کر سکتا ہوں میں بھی یہ کام شروع کر لوں گا اپنے آئی� اپنے آئیڈیاز پر فوکس کریں اپنے آئیڈیاز پر انویسمنٹ کریں اپنے آئیڈیاز کو ٹائم دیں نمبر فورت پر جو پائنٹ ہم نے رکھا ہے دوستو وہ پائنٹ بہت اہم ہے وہ غلطیاں ہم بہت سارے لوگ کرتے ہیں یہ خاص طور پر یہاں سٹیپ جو میں آپ کو بتانے لگوں یہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں اور کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے ہمارے ذہن میں یہی خیال آگتا ہے کہ ہم اس چیز کو کر لیں اور وہ پائنٹ ہے کہ لون لے کر کام نہ کریں کسی سے پیسے لے کر کام شروع نہ کریں کسی سے پیسے لینے سے بہتر ہے آپ تھوڑا سا اس میں ہر ویٹ کر لیں اور آپ اپنی انویسمنٹ لگائیں اس کام کے اوپر کیونکہ جب آپ کسی سے انویسمنٹ لے کریں گے کسی سے پیسے لے کر کام کریں گے تو اس کام کے گروہ کرنے کے چانسز سمجھ لیں آپ کے 10% بھی چانسز اس کے نہیں ہیں نمبر فیف پہ جو ہمارا پائنٹ ہے دوستو وہ ہے انویسٹر بزنس کے سٹارٹ میں جب آپ اپنا آئیڈیا آپ اپنے آئیڈی پر سرچ کرتے ہیں اپنے آئیڈی پر ورک کرتے ہیں تو کائنڈلی آپ نے جب اپنے اس پائنٹ پر پہنچنا ہے فینینشل پائنٹ پر تو آپ اس چیز سے آپ نے ٹوٹلی آوائیڈ کرنا ہے کہ آپ انویسٹر اپنے ساتھ نہیں لگائیں گے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب آپ خود کی انویسمنٹ لگائیں گے وہ خود کی برداشت ہوگی اس چیز کو ساتھ لے کے چلنے کی جب آپ انویسٹر کو ساتھ لے کے چلیں گے تو آپ اگلے بندے کے مائنڈ کو نہیں ریلیکس کر سکتے جو کہ آپ خود کے مائنڈ کو کر سکتے ہیں تو کائنڈلی کوشش کریں کہ ان سٹیپس کو فالو کریں اور آپ اپنا ان سٹیپس کو چھوڑ کر اپنی انویسمنٹ اپنا ہی ٹوٹلی فوکس اپنے آئیڈیاز پر رکھیں تاکہ آپ اپنے بزنس کو بلندیوں تک لے کے جا سکیں دوستو جلدی سے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ ہماری انفرمیٹیو ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچتے رہیں جلدی ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ